اسلام علیکم دوستو اردو نالج چینل میں آپ کا ویلکم دوستو آج زلہ جہلم کی ایک علاقہ صحابہ میں میں اپنے دوست شازیب کے ساتھ آیا ہوں یہاں پر سلطان شہاب الدین محمد گوری کا مقبرہ ہے جو ہندوستان کے ایک بہت نیک دل بادشاہ تھے سلطان شہاب الدین محمد گوری کے مقبرہ کو ڈاکٹر عبدالخدیر خان جو پاکستانی مشہور سائنٹس تھے انہوں نے تعمیر کیا تھا اس مقبرے کے آپ کو کچھ ویوز میں دکھاؤں گا اور سلطان شہاب الدین محمد گوری کے مطلق کچھ تاریخی پس منظر اس ویڈیو میں بیان کروں گا دوستو یہ سلطان شہاب الدین محمد گوری کے مزار کی خوبصورت بیلڈنگ ہے جو ڈاکٹر عبدالخدیر خان نے تعمیر کروائی تھی اور اس کے ساتھ ہی یہ کچھ تاریخ بھی چسپہ ہیں دوستو یہ جو نیم بلک لیکھی ہے اس پہ کچھ تاریخ اس طرح درجہ ہے کہ محمد معیز الدین بن حسام جو نوجوانی میں شہاب الدین کہلاتے تھے اور بعد میں سلطان محمد گوری کے نام سے مشہور ہوئے گور افغانستان سے ہندوستان آئے انہوں نے ایک سپ چاس ہندوستانی راجاؤں کی اجتماعی فوج کو جس میں کھنڈے راؤ گنڈ رائے اور دوسرے کئی راجبود حکمران شامل تھے اور جس کا سربرا دلی اور اجمیر کا راجہ رائے پتھوہار المروف پرتھوی راج چوہان تھا بڑی دلیری سے للکارا یہ لڑائی پانچ سو اٹھاسی ہجری گیارہ سو بانوے میں دلی کے شمال میں پانی پتھ کے قریب تھان سیر کے میدان میں لڑی گئی اور طلوع افتاب سے لے کر ساپہر تک جاری رہی سلطان محمد گوری نے ذرا اور خود پہن کر خود فوج کی قیادت سنبھالی اور بارہ ہزار جانباز سوارو کو لے کر راج پتھو کے ایک لاکھ بیس ہزار سورماؤں کے لشکر کے مقابلے کے لیے میدان میں نکل آئے بفضل اللہ تعالی نہ صرف ان کو فتح و کامرانی نصیب ہوئی بلکہ تمام مشہور راج واصل جہنم ہو گئے اس عظیم و شان فتح نے مسلمانوں کو ہندوستان کا مالک بنا دیا سلطان گوری کے دو سپاہ سلاروں قطب الدین عیبق اور بختیار خلجی نے فتح کا دارہ کار وسیع کرتے ہوئے کنوج بہار اور بنگال پر بھی قبضہ کر لیا تاریخ فرشتہ کے مرخ لکھتے ہیں کہ سلطان شہاب الدین محمد گوری ایک خدا ترس رحم دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا سلطان شہاب الدین محمد گوری گزنی سے ہندوستان آیا سلطان شہاب الدین محمد گوری سے قبل سلطان محمود گزنوی نے کئی بار ہندوستان پر حملے کیے اور لاہور سمیت کئی علاقے فتح کیے جبکہ شہاب الدین محمد گوری نے گوری سلطنت کو مشرق کی طرف بڑھایا اور برسکیر پاکوہند میں اسلامی حکمرانی کی بنیاد رکھی سلطان شہاب الدین محمد گوری نے ترائن کی جنگیں لڑی پہلی جنگ میں شکست ہوئی مگر ایک سال بعد دوبارہ سلطان شہاب الدین محمد گوری اپنے لشکر کو اکٹھا کر کے ہندوستان پر حملہ آور ہوا اور دوبارہ ترائن میں جنگ لڑی گئی جس میں شہاب الدین محمد گوری نے ہندو راجاؤں کو عبرتناک شکست دی اور پرتھوی راج چوہان کو پھانسی دی گئی بعد ازاں شہاب الدین نے اجمیر پر قبضہ کیا شہاب الدین نے دلی کی طرف فتح کا عظم کیا مگر دلی کے راجہ نے آپ کی شہرت سن کر قیمتی تحائف دے کر صلح کر لی اس کے علاوہ بہت سے علاقوں کو فتح کر کے اپنی سلطنت گوریہ میں شامل کیا سلطان شہاب الدین محمد گوری رحمت اللہ تعالی کے مزار پر یہ دکھتی لگی ہوئی ہے جس میں طبقات ناصری جو مصنف ہے منحاج سراج ان کا حوالہ دے کر ایک شیر یہاں پر لکھا گیا ہے فارسی میں جس کا اردو میں ترجمہ کچھ یوں ہیں کہ بہرو بر کے بادشاہ محسد الدین کی شہادت دنیا کے آگاز سے اب تک ان جیسا بادشاہ کوئی نہیں ہوا شابان کی تیسری تاریخ 602 ہجری کو گزنی جاتے ہوئے دمیگ کے مقام پر شہید ہوئے موسیقی موسیقی گوری کی شہادت کے مطلق مختلف واقعات ملتے ہیں بعض مورخین کہتے ہیں کہ ہندوستان سے واپس جاتے ہوئے شہاب الدین گوری کو دریائے سندھ کے کنارے پر دمیگ کے مقام پر کرامتہ کے فتائیوں نے شہید کر دیا بعض کے مطابق زیرہ جہلم کے علاقہ دمیگ میں شہید کیا گیا اور جائے شہادت پر ہی آپ کا مقبرہ تعمیر ہوا ہے دوستو آپ لوگوں نے ترکش سلجوک رامو میں کرامتہ کا کردار دیکھا ہوگا سلطان شہاب الدین کا دور اور سلجوکیوں کا دور ایک ہی تھا گزنویوں کے زوال کے بعد ملتان میں سرکاری معاملات کمزور پڑھنے لگے اور کرامتہ فرقہ نے دوبارہ زور پکڑ لیا یہ اسماعیلی ایک طرف مصر کے فاطمی خلافہ کے ساتھ اور دوسری طرف ہندوستان کے ہندو راجاؤں سے قریبی تلق قائم کی ہوئے تھے جب شہاب الدین ملتان کی طرف حملہ آور ہوا تو شہاب الدین نے کرامتہ کا خاتمہ کیا اور ملتان میں سنی گورنر کو مقرر کیا اسی بنا پر کرامتہ جو کہ انتہائی ہوشیار اور چالاک تھے نے سلطان شہاب الدین کو شہید کیا تاریخ فرشتہ کی مصنف کے مطابق دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ سلطان شہاب الدین کو گکھڑو نے شہید کیا تھا اور سلطان شہاب الدین کے جست خاکی کو گزنی میں لے جایا گیا اور ان کا مزار بھی گزنی میں ہی ہے تاریخ فرشتہ کے مورخ نے جائے شہادت برمہیق بتائی ہے جبکہ طبقات ناصری کے مطابق جائے شہادت دمیق ہی ہے جو کہ مجودہ زلہ جہلم پنجاب پاکستان میں ہے اور یہیں پر مقبرہ موجود ہے سلطان شہاب الدین محمد گوری کے مزار کے ساتھ ہی ایک خوبصورت پارک ہے اور سلطان شہاب الدین محمد گوری کے مزار کے ساتھ ہی بلکل یہ اور بھی قبرے ہیں جو بتایا جاتا ہے کہ ان کے گمنام جو سپاہی ہیں ان کی یہ قبرے ہیں ابھی یہ ارامگاہ تین گمنام حافظان سلطان شہاب الدین محمد گوری تو یہ ان کی یہ قبور ہے مقبرہ کے مطلب دلچسپ بات یہ ہے کہ انیس سو چانوے سے قبل یہاں پر کوئی مقبرہ نہیں تھا بلکہ انیس سو چانوے کے بعد پاکستانی سائنستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے یہاں پر مزار تعمیر کروایا اس مقبرہ کی تلاش اور تعمیر کا قصہ تو کافی طویل ہے مگر یہ بتایا جاتا ہے کہ جرنل شہر علی کو انیس سو چاسی میں خواب میں اس جگہ کی نشاندہی کی گئی جب ڈونڈتے ہوئے جرنل شہر علی اس مقام کے آس پاس پہنچے اور لوگوں سے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ یہاں ایک گوری کی قبر ہے مگر لوگوں کو گوری کے بارے میں معلوم نہ تھا جب جرنل شہر علی قبر پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ وہی قبر ہے جو خواب میں دکھائی گئی تھی قبر انچی جگہ پر تھی اور جگہ کی صفائی کے بعد بار لگا دی گئی جرنل شہر علی جرنل ڈاکٹر عبدالقدیر کو یہاں اس وقت لائے جب انڈیا نے پرتوی مزائل کا تجربہ کیا پرتوی راج جوہان کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ وہ ہندوستان میں دلی اور اجمیر کا راجہ تھا جسے شہاب الدین محمد گوری نے شکست دی تھی انڈیا نے اس کے نام پر مزائل کا نام رکھا لہٰذا ڈاکٹر عبدالقدیر نے پرتوی مزائل کے جواب میں گوری مزائل بنایا جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے سلطان کی قبر کا دورہ کیا تو ان کی آنکھیں یہ منظر دیکھ کر نم ہو گئی کہ ایک عظیم بادشاہ کی صرف قبر کے ارد گرد جگہ خریدی بلکہ اس کے ساتھ مدرسے کی جگہ بھی خریدی جس پر گوری مسجد تعمیر کرائی گئی صدیوں سے یہاں اس قبر کو گوری دی قبر کہا جاتا تھا